جمہو میں مفتی صاحب نے بہت وقت گزارا ہم نے جمہو کے بہت انسکر نہیں پر ہم چاہتے ہیں جمہو اور کشمیر اکٹھا رہے ہیں یہاں جو بی جی پی کا جو یہاں ڈانل چل رہا ہے یہ کس طرح کیسے جمہو اور کشمیر کو لڑائے جائے ہندو اور مسلمان کا لڑائے جائے اس کے لئے میں بار بار یہاں آتی ہوں بات کرتی ہوں لوگوں سے بیٹی ہم کو یہ کہنے کے لئے کہ ہم ایک سیکرلر ریاست ہیں اور سب سے بڑی اگر سیکرلر کو اشارت ہے کہ لوگوں کو جنہوں نے جاں کوئی ہندو مسلم سیخ عیسائی سب ملتے ہیں کشمیر کی ایسا ہوتا تھا کسی زمانے میں مگر آج بکسپنی زمانہ ایسا مہور رہی ہے ممید شمیانی ممید شمیانی ممید شمیانی ممید شمیانی ممید شمیانی بکسپنی زمانہ دوہزار انیس پانچ اگر سے اس کو بلکل تریمیل کیا گیا جس میں تک انشوز اندر حسائل گیا جو ہندوستانی آئین کے اندر ہمیں ملا تھا جو ہمیں جنتا ملا تھا آئین ملا تھا سپیشل سٹیٹس ملا تھا جس وقت اس کو گروپ مجارٹی کی وجہ سے 47 کے بات سٹیٹس کو مینٹین کیا جائے گا جتنی بھی ریلیجنس پیسیز پارلیمنٹ میں میں بھی ایک لاو پاس ہوا ہے اس کے باوجیر بھی اگر کوئی 극 بی جے پی کے نریٹیو کو آگے چلائے بی جے پی بی روزگاری دور کرنے میں گریبی دور کرنے میں مہنگائی دور کرنے میں اسفل ہوگی ہے تو بی جے پی کی کوشش ہے کہ لوگوں کا دیان ہٹانے کے لیے مسجد مندر کو مدہ بنایا جائے اور لوگوں کو اسی میں الجا کے رکھا کرے اور بدقسمتی سے جو کوٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ اپنے ہی رولنگ کو نکارتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بی جے پی کے نریٹیو کو سپورٹ ہوتا ہے آزاد صاحب کی اپنی سروچ ہے اور میرا یہ مانا ہے کہ یہی پی جے پی آج ناگا لینڈ میں ان کو الگ کونسٹوشن الگ جنڈا دے رہی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہے جنہوں نے اس فوجی گاڑی کو اڑا دیا جس میں اٹھارا لوگ شہید کیے گئے اور جب آزادی کی لڑائی بھی لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی کئی لوگ ایسے تھے کانگریس کو چھوڑ کے بار ہیں کبھی افام انگریز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے مگر کانگریس نے لڑکے ہی دکھایا کانگریس اور دوسری جماعتوں نے اس وقت لڑکے ہی دکھایا اور انگریزوں کو بھگایا یہاں سے تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آزاد صاحب کی اپنی اپینین ہے اور میرا اپنا اپینین ہے کہ جس چیز کے لیے آپ گڑو جس نجو